بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے موسیس خاتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اصحاب الاخدود کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا کیا واقعہ تھا اس بارے میں حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ نوہ سے روایت ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدای کا دعویٰ کرتا تھا اور ایک جادوگر اس کے دربار کا بہت ہی مقرم تھا ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بڑا ہو چکا ہوں لہٰذا تم ایک لڑکی کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو جادو سکھا سکوں چنانچہ بادشاہ نے ایک ہوشیار لڑکی کو جادوگر کے پاس بھیج دیا لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا لیکن راستہ میں ایک ایماندار راہب رہتا تھا لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھا تو اس کی باتیں لڑکے کو بہت پسند آ گئیں چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے میں روزانہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بہت اور محیب جانور کھڑا انسانوں کا راستہ روکے ہوئے ہے لڑکے نے یہ منصر دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ آج یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا ماں کی کہ یا اللہ اگر تیرے دربار میں یہ مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول و محبوب ہو تو اس جانور کو اسی پتھر سے مقتول فرما دے یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کو اس پتھر سے مار دیا تو یہ بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو کر مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا لڑکے نے راہب سے یہ پورا واقعہ پیان کیا تو راہب نے کہا کہ اے لڑکے خدا کے دربار میں تیرہ مرتبہ پلند ہو گیا ہے اب تو انقریب امتحان میں ڈالا جائے گا اس لیے کسی کو میرا پتانا بتانا اور امتحان کے وقت سبر کرنا اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب قرامت ہو گیا کہ اس کی دعاوں سے مادرزاد اندھے اور کوڑی شفا پانے لگے رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچہ ہونے لگا تو بادشاہ کا ایک بہت ہی مقرب ہم نشین جو اندھا ہو گیا تھا اس لڑکے کے پاس بہت سے ادایا اور تہا افلے کر حاضر ہوا اور اپنی بسارت کے لیے دعا کا طالب ہوا تو لڑکے نے کہا کہ اگر تُو اللہ پر ایمان لائے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں گا چنانچہ وہ ایمان لائا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی تو فوراں ہی وہ اکھی آرہ ہو گیا اور بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں میں بسارت کیسے آ گئی تو مقرب ہم نشین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بسارت ادا فرما دی ہے بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے سیوا بھی تمہارا کوئی رب ہے تو اس نے کہا ہاں اللہ تعالی میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے بادشاہ نے اس کو ترہا ترہا کی سزائیں دے کر پوچھا کہ کس نے دجھے یہ بتایا ہے تو اس نے لڑکے کا نام بتایا پھر بادشاہ نے لڑکے کو قید کر کے اس کو اس قدر مارا پیٹا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اس سے کہا کہ تم اپنے عقیدہ کو چھوڑ دو مگر راہب نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے اس عقیدے پر آخری دم تک قائم نہ ہوں گا یہ سن کر بادشاہ آگ بغولہ ہو گیا اور اس نے راہب کے سر پر آرہ چلوا کر اس کے دو ٹکڑے کر دیئے اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہم نشی کے سر پر بھی آرہ چلوا دیا پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سفرد کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے لڑکھڑا دو لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی تو ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلہ کے چھٹکوں سے ہلاک ہو گئے اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آگ کھڑا ہوا پھر بادشاہ نے غیز و غزب میں پھر کر حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی پر بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے پھر جب لڑکے نے دعا مانگی تو کشتی غرق ہو گئی اور سب سپاہی ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحت و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آگ کھڑا ہو گیا بادشاہ حیران رہ گیا پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا اگر تو مجھ کو شہید کرنا چاہتا ہے تو ایک ہی ضورت ہے کہ مجھ کو سولی پر لڑکا دو اور یہ پڑھ کر مجھے تیر مار بسم اللہ الرب العلام چنانچہ اسی ترقیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمعہ نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے بادشاہ غصہ میں بوکھلا گیا اور اس نے گڑھا خودوا کر اس میں آگ چلوائی جب آگ کے شولے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے ایمانداروں کو پکڑوا کر اس آگ رٹھ ڈالنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ستر مومنین کو اس آگ میں چلا ڈالا آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئیں اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ خبر آئی تو اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا کہ اے میری ماں سبر کر تو حق پر ہے بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا وہ مطمئین ہو گئی پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا بادشاہ اور اس کے ساتھ ہی خندق کے کنارے مومنی کے آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے اور کہہ کہہ لگا رہے تھے کہ ایک دم کہرِ الٰہی نے ظالموں کو اپنی گریفت میں لے لیا اور وہ اس طرح کے خندق کی آگ کے شولے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب لمحہ بھر میں جل کر راہ کا ٹھیر ہو گئے اور باقی تمام دوسرے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے قافر اور ظالم کے شر سے بچا لیا اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ کھائی والوں پر لانت ہو وہ اس بھڑکتی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے اس واقعے سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ عموماً خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے اور باوقت امتحان مومنوں کا بلاؤں اور مصیبتوں پر سابر اور شاکر رہنا اس امتحان کی فامیہ بھی ہے ایمانِ قامل کی یہی نشانی ہے کہ مومن خدا کی راہ میں پڑھنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں سے گھبرا کر کبھی بھی اس میں تزبزب نہیں پیدا ہوتا بلکہ مومن خواہ پھولوں کے ہار کے نیچے ہو یا تلوار کے پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شولوں میں چلایا جائے ہر حال میں بہر صورت وہ اپنے ایمان پر استقامت اور استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوتا ہے یہ وہ سعادتِ عزمہ ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے اس کی خوشبختیوں کی میراج ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کر لیتا ہے کہ آسمان کے فرشتے اس کے آلہ مراتب اور سربلندیوں کے مدہ اور سنا خان بن جاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ